بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حی وبرکاتہو خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید میری بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں نماز کن فیہ کون یعنی صلات الحاجت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے ہر دعا آپ کی فوراں قبول ہو جائے گی ادھر آپ کا کام جو ہے عمل مکمل ہوگا ادھر آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا بے شک آپ اس عمل کو کر کے آزمالی جئے آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے وہ مقاصد آپ کے پورے ہو جائیں گے خواتین و حضرات اس نماز یعنی کن فیہ کون کی یہ جو نماز ہے اس نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو کر کے اس پر شک کرے گا وہ بندہ کافر ہے کیونکہ اس نماز میں کچھ ایسی آیات ہیں جن کو پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے مدد طلب کرنی ہے اور ان آیات کو پڑھ کر اگر آپ کے دل میں شک آ جائے گا تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس نماز کو کن فیہ کون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے وہ آپ کو ڈریکٹ ملے گی کن کا مطلب ہے کہ جس کام کے لہ پاک کہیں کہ وہ کام ہو جائے اور فیہ کون وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ جو نماز ہے یہ کن فیہ کون کی جو نماز ہے یہ چار نوافل پر مشتمل ہے اس نماز کو آپ نے رات کو کرنا یہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے انشاءاللہ صرف ایک رات میں یہ عمل کرنے سے آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کن فیہ کون کی جو نماز ہے اس نماز کو پڑھنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی دن آپ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں آپ نے باوضو ہو جانا ہے کوشش کریں کہ آپ صاف کپڑے جو ہیں وہ پہلے آپ نہا لیں گسر کر لیں صاف کپڑے پہن لیں ان کو اتر وغیرہ لگا لیں پاک صاف ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے چار نوافل جو ہیں چار رکت نماز نوافل حاجات کی نیت سے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں ہر نوافل کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نوافل آپ نے سبحان اللہ حمدی کا یعنی یہاں سے آپ نے یہ نوافل شروع کرنے ہیں اور بعد میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد یعنی پہلی رکت میں آپ نے کرنا ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یا ارحم الراحمین آپ نے اس آیت کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکت میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد ایک سو مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس آیت کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر تیسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ اس آیت کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے چوتھی رکت میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کو اس آیت کو آپ نے ایک سو مرتبہ چوتھی رکت میں سور فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے جب یہ چار نوافل آپ ادا کر لیں گے اسلام پھیڑنے کے بعد آپ نے پھر سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر آپ نے ربی انی ماغلوبن فان تاثیر اس آیت کو آپ نے ایک سو مرتبہ سجدے کی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے جب یہ نوافل آپ پڑھ لیں گے پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں درمیان میں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام یا سمیوں یا سمیوں اے سننے والے اے دلی حاجات کو قبول فرمانے والے آپ نے اللہ پاک کو ایک سو مرتبہ یا سمیوں کہہ کر پکارنا ہے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی حاجت کا اپنی مشکل پریشانی کا تصور ذہن میں رکھ کر جب آپ سو مرتبہ یا سمیوں پڑھ لیں گے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ جو ہے وہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے پھر اللہ پاک سے آپ نے آجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک رات کا یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر حاجت ہر دلی مراجحہ وہ پوری ہو جائے گی یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ